آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہم دیش کی جانیمانی دگج رینیوبل اینرڈی فائننس کمپنی ایریڈا سین نیو اور رینیوبل اینرڈی منطرہ لے کے تحت آتی ہے یہ کمپنی اور انفرسکٹر فائننس کے سٹیٹرس والی مہتوپون نبی ایسی ہے پچھلے چھتیس سال سے پاور فائننسنگ میں اپنا کاروبار جمائے ہوئے ہے یہ کمپنی آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہے کمپنی کے سی ایم ڈی پردیب کمار داس صاحب ہمارا ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل سرم مائی دو جار بیس سے کمپنی کے سی ایم ڈی ہیں کولکتہ یونیورسٹی سے آپ نے بیکوم کی ڈگری حاصل کی ہے جیویر انسٹیٹوٹ بھونے شور سے آپ نے پوسٹ گریجیشن ڈپلومہ ان منیجمنٹ کیا ہے آئی سی ایم ای آئی کے فیلو میمبر ہیں سی ایس بھی ہیں آپ اور ایریڈا کے ساتھ جننے سے پہلے آپ آئی ٹی ڈی سے کے ڈیریکٹر فائنینس بھی رہ چکے ہیں پاور یونیورسٹی مینکنگ اور فائنینس کا تیس سال سے زیادہ کانور پردیب کمار داس صاحب کو ہے داس صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیوات صاحب آپ نے ہمیں سمجھ دیا سب سے پہلے جو آج ٹاک آف ٹاؤن ہے جس کی وجہ سے پاور فائنینس کمپنیوں پر زیادہ آج کافی کچھ ایکشن آتا ہوا دکھا ہے کمزوری کا اسی پر رائے لینا چاہتا ہوں جو آر بی آئی کی طرف سے ڈرافٹ گائیڈ لائنس آئی ہیں جو نوٹ جاری کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں اس پر پرویزننگ پانچ پرسنٹ کی جائے گی شروعات میں بتائیں سر اس اس ڈرافٹ کا کیا مطلب ہے یہ کیا آپ کی کمپنی پر بھی لاغو ہوتا ہے اس سیکٹر پر جو لاغو ہوتا ہے اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں یہ جو سمجھیں سب نلجی نمازکار بہت 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 نیوال پہلے تو آر بی آئی کا جو گورننس نوم سے جہاں جہاں پروجیکٹ فائننسنگ میں کہیں لوپولز وہ ان کو نظر آتا ہے اس کو پلگ ان کرتے ہیں سیمپل سادران بھاس اوہ میں کہوں گا انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ میں جیس ٹھوڑا زیادہ رہتا ہے تو اس کے کاران آر بی آئی نے یہ پرویجن پروز کیا ہے یہ ڈرابٹ گائیڈ لائن ہے پہلے تو میں سارے سورتہوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ ڈرابٹ گائیڈ لائن ہے اس میں ہمارے جیسے بینکر اور باقی پروجیکٹ فیننس لینڈرز وہ بھی ان کا انپورٹ دیں گے پر اس میں دیکھیں گے کئی جگہ میں جو ہے وہ موشلی گورننس کا فوکس کیا ہوا ہے پرویجن ہی تو ایک پارٹ ہے اس کا موشل ہوا ہے پرویجن میں تھوڑا ڈھیل 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 موسیقی 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 جو ہم اس کا اینڈیس کا کمپلینٹ ہے آج کا دین میں بھی ہمارا جو اینڈیس کا ایسی ایل پرویجنگ کیا ہوا ہے مارچ آہ لاشٹ مارچ چوبیس کا ریجلٹ میں اور جو آر بی آئی کا گائیڈلین کا حساب سے جو یہ آنے کا پہلے جو ہے جو آگے چل کے جب پینل ہوگا اور جب اپلائی کرے گا وہاں پہ ہم بینے بے کروڑ کا قریب پوسن لے سکتے ہیں اور یہ آپ مانیں گے ہمارا گورننس پہ ہم بہت فوکس ہیں بھارت کا پہلا بینکنگ نان بینکنگ کمپنی اس بار سرک انیس دن میں ریجلٹ پبلیس کیا ہے ہمارا ڈیجیٹل پلات فرم آرڈی کافی سٹرونگ ہے اس کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں ہم شروع سے ہمارا فینینسیل نمبر اور گروت پہ جتنا فوکس کیا ہے ہم کارپر گورننس کو لگاتر امپروب کرتے گئے ہیں پروڈیٹ فینینسنگ کو ہمارا جو اپریزل میکنیزم کو اس کو کافی ٹائٹ کیا ہے اور ریفیو مونیٹرنگ جو ہے اس کو کافی روبسٹ ہے باقی تو آپ کی گمنی شاندار ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے آپ بیسٹ کارپر گورننس اور سارے پی ایسی اسٹرونگ سب سے پہلے نتیجے پیش کرنے والی آپ کی کمپنی ہیں یہ تو بہت ہی مذہب جب رس کمنڈنے بھلے میں اس ڈرافٹ اور تھوڑے ایک دو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ کیا اس ڈرافٹ کو لاغو کیا جاتا ہے ابھی تو ڈرافٹ ہے تو لاغو کرنے میں کتنا وقت لگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انداز کی کم سے کم سال بھر کا وقت تو دیا جائے گا کم کیا یہ صحیح سمجھے ہم میرا حساب سے چھ مینے سے سال بھر کا سمجھ تو دیں گے نا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلے بینکوں پر ایک بیکٹ آئے گا کیونکہ بینک آج کا دن میں اینڈیس کا میتھوڈولوجی کو فالو نہیں کر رہے ہیں بینک آج دے کا پروڈنسیال نام سے پرویجنگ کر رہے ہیں دارس اب دوسری بات چلی یہ ایک اچھا آپ نے کلیریفیکشن دیا کہ بینکس کے لیے زیادہ پرویجنگ کرنی پڑے گی آپ کے لیے نہیں دوسری بات اگر یہ گراف گائیڈلائنس ایسی کی ایسی لاغو ہو جائے چاہے چھ مہنے لگے بارہ مہنے لگے کیا آپ کو کسی طرح کی ایکسٹرہ پرویجنگ کرنی ہوگی یا آپ ابھی جو پرویجنگ کر رہے ہیں وہ سفیشنٹ ہے اگر یہ این ٹوٹو دیا جاتا ہے تو ہمارا کچھ بہت خاص ایمپیکٹ نہیں آئے گا لیکن ہم آج ہے سیلپ گوڑ گوڑن اورگانیزیسن کا حساب سے ہمارا پرویجنگ دیکھیں گا ہم لاس تین سال سے پرویجنگ کوریج ریشیو بڑھتا گیا ہے ہمارا پرویجنگ کر چکے ہیں تو ہم آج ہے گوڑ گوڑن سیلپ گوڑ گوڑن میتوڈالوجی کا حساب سے ہی سب کر رہے ہیں دوسری بات سیلپ بینکوں کا بات نہیں کمپنی ارگانیزیشن ہے جہاں پر لانجسٹرشن پریر پرویجنگ کانسکشن کا ان کو بھی زیادہ ایمپیکٹ آئے گا سنس ہم گرین فینانس کرتے ہیں اور وینڈ سولار ہائیڈرو میں سمیں کافی کم لگتا ہے لگانے کے لیے جو انلیس ہائیڈرو بہت جوگرپیکل توپگرپیکل ڈیسڈوانٹس میں ہو اس کا علاوہ ہمارا چھوٹے ہائیڈرو جو یہ ہے جو پہلے ڈیفینیشن چھوٹے ہائیڈرو ہوا کرتا تھا تو اس میں ہمارا کچھ خاص زیادہ ایمپیکٹ نہیں آئے گا کھڑا بہت آئے گا ایک جاگ گھنیت ہمارا ٹیم وارک آؤٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت جلد ہم اس کو بھی میکنیجم پہ لائیں گے باقی پرویزینگ کا علاوہ جو گورننس میتھڈالوجی ہے اس کو آئیٹی پلاتفرم کو اور روبست کرنا پڑے گا ارلی وارنگ سیگنال کو امیڈیٹلی کیا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ چاہے آر بی آئی پرویزینگ کریں یا ایسیل پرویزینگ کریں آپ کو ایکسپیکٹرڈ پرویبیلیٹی آف پرویزینگ کیا کرنا ہے وہ مینجمنٹ کو کال لینا پڑے گا اس کے لیے بہت ہی روبست مائے سسٹم آئیٹی سسٹم بھی رکھنا پڑے گا مان لیا کہ آپ کی کمپنی کے لیے تو بہت ہی نومینل ہے لیکن کیا یہی چیز پوری باقی ساری پاور فائننس کمپیوں کے لیے بھی ہے کیا وہ بھی سیمیلر نوم سے یوز کرتے ہیں یا ان کے لیے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور جتنے نبی ایپ سی ہی آلیڈی ایسیل پرویزینگ کر رہے ہیں لیکن جو فوسیل فویل میں کرتے ہیں سب پروجیکٹ ہے یا گیس بیس سے جو بھی ہے فوسیل فویل میں لما پیریاد ہوتا ہے رنووبل سے زیادہ لگتا ہے نیوکلیئر کریں گے تو وہ اور زیادہ لگتا ہے تو وہ سب سیکٹر کے لیے وہ سب بینگین کے لیے تھوڑا زیادہ ایپیٹ آس آپ یہ کہنے کی پی ایف سی ہوا آری سی ہوا یہ تو پہلے سے ہی فولو کر رہے ہیں اس پوری پروسس کو رائیٹ سر نہیں ایک ہوتا ہے پرویزینگ نوم ایک ہوتا ہے پرویزینگ پیریاد جو ہے جسے میں نے بالا سوال آری رہو اس میں کم ٹائم لگتا ہے تو جب پرویزینگ پیریاد کم ہوگا آپ کو پرویزینگ کا بات کر رہا ہے آر آر اح Vers p بڑھا رہے ہیں لیکن جب پرویزینگ پریریاد زیادہ رہے گا وہاں پہ تو پرویزینگ کرنا رہے گا اس لئے ان کا اوپر تھوڑا زیادہ दا اگر مجبوط کوئی ڈاؤ نہیں تو اگر مطلب گائیڈ لائنز لاغو ہو بھی جائے تو ایریڈا کو اور پردیو کمار دار سب کو کوئی چنتہ نہیں ہے ہمیں بہت چنتہ نہیں ہے لیکن ہمارا جو سواب بنا گوا ہے لازت کئی سال سے ہم بیس پوالیٹی کارپیٹ گوبرننس دیں گے میں تھوڑا ایک پوائنٹ بولوں گا آپ نے بتایا سرکاری کمپنی پہلے دیا ایسے نہیں سر اس بار سرکاری بے سرکاری سب کو ملا کر کے جو بینکنگ نبی ایپ سی سیکٹر ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیا ہوئے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے انیس اپریل یہاں تک مجھے آ دے ریٹ سر انیس اپریل کو ریجلٹ آئے تھے آپ کو چوتھی تیمائی کے ریجلٹ اتنا جلدی دینا کمنڈبل ہے سر اسی لئے تو ہم کو آپ کے ایپیو کے وقت سے آپ کی کمپنی کو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں یہ اس طرح کا ایکزامپل ہے جو آپ پبلک سیکٹر کی کمپنی ہوتے ہوئے بھی پرائیوٹ سیکٹر کے لئے بھی آپ ایکزامپل سیٹ کر رہے ہیں کمار سر بہت بہت بڑیا بہت دھنیواز دار سب سمجھ دیا آپ نے اور وستار سے بتایا ان پوری گائیڈ لائنز کے بارے میں بہت دھنیواز دار سب بتاتے ہیں اور دیپ یہ تو کلیر کٹ سر بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایمپیکٹ آئے گا نہیں ایرےڈا پر تو ایرےڈا کو تو بینا مطلب کی دھلائی پٹائی کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے مارکٹ سمجھ بھی رہا ہے تب ہی نشلے سلسل کار سے ریکوری ہوئی ہے یہ آپ کے لئے ایرےڈا کی طرف سے پوری کے پوری باتچیت آتی ہے اوکے چلی ایرےڈا پر رکھیں نظر ریسی پی ایف سی پر بھی رکھیں نظر ریسی پی ایرےڈا پر رکھیں نظر ریسی پی ایرےڈا پر رکھیں نظر